موسیقی نمسکار آپ کا اکبار کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں پردیپ سنگھ ایسا لگتا ہے پچھلے کچھ سمیہ کی گھٹناوں سے بیانوں سے اور جو کچھ عدالتوں میں اور سرکار کی بیچ میں ہو رہا اس سے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کیندر سرکار کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بڑا بیچین ہے اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں ٹپڑیوں سے یا کورٹ کے باہر جو کارکرموں میں سی جی آئی یا دوسرے جج بولتے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سرکار بھی چلانا چاہتا ہے یعنی پولٹیکل ایگزگیٹیو کے ادھکار میں اناندھکار جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے دوسرا وہ کانون بھی بنانا چاہتا ہے جو سنسد کا کام ہے ساربھام دیش ہے سنسد یہاں کانون بنانے کا کام بھارتی سمیدھان نے سنسد کو دیا ہے لیکن سپریم کورٹ کانون بھی بنانا چاہتا ہے اور خاص طور سے ایسے معاملوں میں جن پر کانون نہیں ہے اس کا یہ رویہ رہتا ہے کہ جب تک آپ کانون بنائیں گے ٹھیک ہے تب تک ہم جو کانون تیہ کر رہے ہیں اس کے مطابق چلئے سپریم کورٹ کو اس بات کی زیادہ چنتہ نہیں ہے کہ پچھلے بیس سالوں میں جو لمبت مقدمے ہیں ان کی سنکھیا لگاتار بے تحشیہ بڑھتی جا رہی ہے ان کو کیسے سالو کیا جائے اس سمسیہ کو کیسے سالو کیا جائے ان کی سنکھیا کیسے کم کی جائے اس پر باتیں ضرور ہوتی ہیں چنتہ بھی ظاہر کرتا ہے سپریم کورٹ لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ کچھ نکلتا نہیں اس کا کچھ حل نکلتا نہیں تازہ جو بیباد ہے وہ ہے الیکشن کمیشنر کی نیوکتی کا سپریم کورٹ چاہتا ہے کہ کمیشنر کی نیوکتی میں بھی سپریم کورٹ کا دخل ہو کیوں کیسے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ تو جو ہے نیوکت کرتی ہے جو بھی نیوکت ہوگا وہ سرکار کا وفادار ہوگا تو ایک طرح سے یہ extension ہو جائے گا جو ہے پولٹکل ایکزکیٹیو کا ہی کہ جو افسر آپ کی منمافق ہوں گے جو آپ کی چمچا گری کریں گے جو آپ کے پکش میں ہوں گے آپ ان کی نیوکتی کریں گے چکہ چیف الیکشن کمیشنر کی نیوکتی نہیں ہوتی ہے نیوکتی ہوتی ہے الیکشن کمیشنرز کی انہی میں سے جو ورشت ہوتا ہے اس کو چیف الیکشن کمیشنر بنایا جاتا ہے اور 1991 میں جو کانون بنا جو کانون میں صدار ہوا اس کے جریعے یہ تیہ کر دیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کا ٹینیور چھ سال کا فکس ہوگا میکسیمم ٹینیور یا 65 سال کی عمر جو بھی پہلے ہو اگر 65 سال تک جو ہے چھ سال ہوتے ہیں تو چھ سال رہے گا اس سے کم اس سے پہلے ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹایا نہیں جا سکتا ان کو ہٹانے کی پدھتی وہی ہے جو سپریم کورٹ کے جج کو یا سپریم کورٹ کی چیف جسٹیس کو ہٹانے کی ہے امپیچمنٹ کے جیلے ہے تو امپیچمنٹ کے بینہ جو ہے چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹایا نہیں جا سکتا اتنی سرکشہ ٹینیور کی ملی ہوئی ہے اب آپ دیکھئے سپریم کورٹ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے پرس پر ویرودھی باتیں اس کا وہ بڑی چنتہ اور بڑا بڑا جو ہے افسوس کے ساتھ اور بڑے اس طرح کے بھاو کے ساتھ کی کاش ایسا ہو کہ ٹین شیشن جیسا کوئی الیکشن کمیشنر ہو کیوں ہو ایسے الیکشن کمیشنر کی تلاش ہے سپریم کورٹ کو جو پردھان منتری کے خلاف کار روائی کر سکے یہ بات سنوائی کے دوران ٹپنی میں کہی گئی ہے تو ایسے چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشنر کی تلاش کیوں ہے سپریم کورٹ کو جو پردھان منتری کے خلاف کار روائی کر سکے کار روائی کی ضرورت ہو یا نہیں جہاں کار روائی کی ضرورت ہو وہاں کر سکے ایسا الیکشن کمیشنر ہونا چاہیے نہ کی فلا کے خلاف کر سکے اس کے خلاف نہیں کر سکے اب آپ دیکھیں دوسری بات دیکھیں جن ٹین شیشن کو لے کر اتنا گوروانمیت محسوس کر رہے ہیں اتنی تعریف کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز یہ پانچ ججزوں کی سمیدھان پیٹ ہے جس کا نیتر تو کر رہے ہیں جسٹس جوزیف تو ان کے نیتر تو میں اس کی سنوائی ہو رہی ہے تو اس میں ٹین شیشن کی بات کی گئی اگر مان لیجئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشنر کی نیوکتی میں ایک پینل بنے اس میں سی جی آئی بھی ہو تو اگر سی جی آئی رہے ہوتے ٹین شیشن کے سمیہ تو ٹین شیشن کا سیلیکشن ہی نہیں ہوتا ٹین شیشن راجیو گاندھی گاندھی پریوار کے قریبی مانے جاتے تھے پولیٹیکل ایمبیشن اور پولیٹیکل جس طرح سے انٹرفیرنس تھا ان کا کیابنٹ سیکرٹری کروپ میں پورے دیش میں چرچہ کا وشائے بنا تھا تو ان کا تو نام ہی ریجیکٹ ہو جاتا اور یہ سپریم کورٹ بھول جا رہا ہے کہ ٹین شیشن کی نیوکتی پولیٹیکل ایگزیکیٹیو نہیں کی اور دنیا بھر میں بھارت کے چناؤ آیوگ کی نشپکشتہ کی چرچہ ہوتی ہے پرشنسہ ہوتی ہے جس طرح سے چناؤ کنڈکٹ کرتا ہے چناؤ آیوگ اس کی دیش ہی نہیں دنیا بھر میں پرشنسہ ہوتی ہے مانگ ہوتی ہے کئی دیشوں سے ہمارے الیکشن کمیشنرز کو چیف الیکشن کمیشنر کو بلائے جاتا ہے چناؤ کنڈکٹ کرانے کے لیے یا سپروائز کرنے کے لیے اس کے باوجود اب اس ویبستہ میں سپریم کورٹ کو گھسنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کو پولیٹیکل ایگزیکیٹیو کے برابر ہونا ہے پردھان منتری کے ساتھ بیٹھنا ہے یہ کہیں نہ کہیں بھاؤ ہے کہ ہم پردھان منتری سے اوپر ہیں ہم پولیٹیکل ایگزیکیٹیو سے اوپر ہیں کیوں ہم ڈیمی گارڈ ہیں تو چیف جسٹس آف انڈیا جو ہے وہ ان کو ایک طرح سے دیوی شکتی پرابت ہے کہ وہ جہاں پہنچیں گے وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کوئی خرابی نہیں ہوگی کوئی کوئی جو ہے اناملی نہیں ہوگی کوئی کوئی اس طرح کی گھڑ بڑی نہیں ہوگی سب کچھ پاردشی ہوگا ارے حضور آپ اپنے یہاں ججوں کی نیوکتی میں پاردشی تعلائیے کولیجیم کا جو سسٹم کام کرتا ہے وہ جسٹس ڈرومہ پال تھی انہوں نے جب یہ نجے ایسی کی سنوائی ہو رہی تھی تو اس میں کہا تھا کہ کولیجیم سسٹم اس کے بعد انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کولیجیم سسٹم جو ہے وہ you scratch my back I scratch yours اسی کے صدحان پر چلتا ہے انہوں نے ایک اور بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو کنسنسس ہے یہ کنسنسس بنتا ہے لین دین کے آدھار پر کہ اگر کسی ایک جج کی نیوکتی پر مدبید ہو گیا کولیجیم میں تو سب کے اپنے اپنے candidate ہوتے ہیں تو جس کا candidate ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کا بھی ایک لے لیتے ہیں تو اس طرح سے لین دین سے سمجھوتا ہو جاتا ہے بھائی بھتیجا واد کا عروپ لگتا ہے سپریم کورٹ سرکار سے کہہ رہا ہے کہ election commissioner جو آپ نے حال ہی میں نیوکت ہیا ہے ان کی نیوکتی سے فائل دکھائیے اس میں کیا لکھا ہے لیکن سپریم کورٹ کبھی یہ نہیں بتاتا کہ اس کی کولیجیم کی جو بیٹھک ہوتی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کس آدھار پر ہوتا ہے اس کے کوئی منٹس نہیں بنتے ہیں اگر آپ جاننا چاہیں آج سے پانچ سال دس سال پندہ سال بیس سال بعد کہ فلان جج کی نیوکتی کیوں اور کیسے ہوئی تھی اس کی میریٹ کیا تھی کیا گون دیکھ کر کیا جو ہے اس میں یوگیتہ دیکھ کر اس کا چناؤ کیا گیا تھا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو پوری طرح سے اپیک ہے یہ سسٹم پوری طرح سے جو ہے نون ٹرانسپرینٹ ہے اور پوری طرح سے جواب دہی کا ابھاؤ نظر آتا ہے اس میں اب دوسرا معاملہ دیکھیں سی جی آئی کے آنے سے کیا ہو جاتا ہے سی بی آئی کے ڈیریکٹر کے سیلیکشن میں جو پینل ہے اس میں تین صدق سے ہوتے ہیں پردھان منتری چیف جسٹس آف انڈیا اور لیڈر آف اپوزیشن جو لوگ سبا میں مپکش کے نیتہ ہوتے ہیں یہ تین لوگ ہوتے ہیں اب ابھی حال ہی میں سبوت کمار جائسوال کو اس پینل نے سی بی آئی کے ڈیریکٹر کے روپ میں چنا تو اس چناو کے لیے جو نام جو پینل بن رہا تھا نام آ رہے تھے ان میں سے پہلے کہا گیا سی جائی کی اور سے کہ جن کا ریٹائرمنٹ قریب ہے ان کا نام ہٹا دیجئے تو اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے ایسے بھی جج پچھلے بیس سال میں دوہزار سے لے کے اب تک بیس بائیس سال میں ایسے جج نیوک تھوئے ہیں جن کا کاریکال تیس دن بھی رہا ہے دنوں میں گنا جا سکتا مہینوں میں گنا جا سکتا ہے ایسے ایسے چیف جسٹس آف ایڈیا بنے تب سپریم کورٹ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کا ٹینیور اتنا کم ہوگا تو یہ کام کیا کریں گے کس طرح سے جو ہے کوئی اسٹرکچرل چینج کرنا چاہیں کوئی اور بدلاؤ لانا چاہیں نیتیگت بدلاؤ لانا چاہیں تو کیسے کریں گے اس پر کبھی سپریم کورٹ کچھ نہیں بولتا ہے اور دوسری بات جو سنوائی کے دوران جسٹس جوزیف نے کہا پچھلے چھبیس سال میں پندرہ چناؤ آیوکت بنے ہیں مکھی چناؤ آیوکت بنے ہیں سی سی بنے ہیں یہ چناؤ آیوکت کی سوطنترتہ نکش پکتتہ پر خطرے کے روپ میں انہیں نظر آتا ہے پورے انسٹیوشن کو ہی انڈرمائن کرنے جیسا لگتا ہے اور آپ دیکھئے سپریم کورٹ کا کیا حال ہے پچھلے چوبیس سال میں بائیس سی جے آئی بن چکے ہیں تو ٹینیور کی گارنٹی سپریم کورٹ میں کیوں نہیں ہونی چاہیے چیف جسٹس آف انڈیا کی کیوں نہیں ہونی چاہیے اس پر کچھ نہیں بولے گا سپریم کورٹ اب میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں کہ سی جے آئی کو کیا کوئی یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا کوئی دیوی شکتی پرابت ہے اور دیوی شکتی اگر پرابت ہے مان لی جے کے پرابت ہے کہ سی جے آئی کے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سی جے آئی کے آنے سے پرستیتیاں بدل جائیں گی سب کچھ ٹرانسپارنٹ ہو جائے گا نشپکت ہو جائے گا تو اینجے سی میں سی جے آئی کے رہنے سے ایسا کیوں نہیں ہو رہا تھا جب نیشنل جوڈیشیل اپائنٹمنٹ کمیشن بنا تھا دوہزار پندرہ میں موڈی سرکار نے بنایا پارلیمنٹ سے سرو سممتی سے پاس ہوا بہت ریئر کانون ہے جو سنسد میں سرو سممتی سے پاس ہوتے ہیں تو سنسد سے سرو سممتی سے پاس کانون کو ریجیٹ کر دیا سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کمیٹی میں سی جی آئی بھی تھے تو ان کے رہنے سے سسٹم کیوں نہیں ٹرانسپارنٹ ہو گیا اور جن سبود کمار جی سوال کو نیوکت کیا اس پینل نے جس میں سی جی آئی تھے انہی سبود کمار جی سوال کے کنڈکٹ پر ان کے کام کاج کے طریقے پر سپریم کورٹ سوال اٹھاتا ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کمیٹی میں ہونے سے اس بات کی گارنٹی کیسے ہو سکتی ہے کہ جو بھی نیوکتی ہوگی جو بھی چین ہوگا وہ بلکل ٹرانسپارنٹ ہوگا وہ جس کا جس کا چین ہوگا اس کی یوگتہ کے ہر معبدن پہ وہ کھرا اترے گا ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہو رہا ہے آزادی کے بعد کے آنٹالیس سالوں میں آزادی کے بعد کے مطلب انیس سو پچاس نائنٹین ففٹی کے بعد جب سپریم کورٹ آف ہنڈیا کا گھٹن ہوا اس کے بعد کے آنٹالیس سالوں میں نائنٹین نائنٹی ایٹ جب کولیجیون سسٹم شروع ہوا اس دوران آٹالیس سالوں میں آٹھائیس ججوں کی نیوکتی ہوئی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف ہنڈیا ججوں کی نہیں چیف جسٹس آف ہنڈیا کی نیوکتی ہوئی تو اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ سی جی آئی کے ٹینئور کو انشور پولیٹیکل ایکزیکٹیو نے جادہ کیا یا کولیجیون سسٹم جب وہ نیوکتی کرتے ہیں اسی دن سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون ان میں سے چیف جسٹس آف ہنڈیا بنے گا اس کا جج کے روپ میں سپریم کورٹ کے اور اس کا چیف جسٹس آف ہنڈیا کی روپ میں تینئور کیا ہوگا تو ایسے ججوں کی نیوکتی کیوں ہوتی ہے جن کا کاریکال تیس دن پیتالیس دن ساٹھ دن نبے دن تین مہینے اچھے مہینے ہو اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف ہنڈیا کی کوئی رائے نہیں تو سپریم کورٹ میں جو اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی نیوکتی راشپتی کرتے ہیں یہ پولیٹیکل ایگزیکٹیو کا فیصلہ ہے اگر عدالت اس میں دکھل دیتی ہے تو یہ جو سمیدھان کی انسار شکتیوں کا بٹوارہ ہے نیائے پالی کا کارے پالی کا اور سنسد میں اس کا اتکرمن ہوگا لیکن یہ اتکرمن اب ایک طرح سے اپواد کی بجائے نیم سا بنتا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو پولیٹیکل ایگزیکٹیو اور سنسد کے عدھکاروں کے دائرے میں گسنے کا اس میں اتکرمن کرنے کا ایک طرح سے نیم سا بنتا جا رہا ہے اور یہ دنوں دن بڑھتا جا رہا ہے اس کو کہیں تو رکھنا پڑے گا یہ ماننا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے جج یا سی جی آئی جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پاردرشی ہوگا نشپکش ہوگا اور اس میں اس میں سدہ شہتہ سے سارے فیصلے ہوگے اور جو پولٹیکل ایگزیکٹیو کرے گی اس میں سب بیمانی ہوگی پکش پات ہوگا بھائی بھتی جا بھائی ایسے ڈیموکریسی نہیں چل سکتی یہ ڈیموکریسی کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے پردھان منتری کا جو پد ہے اس کی ایک آثوریٹی ہوتی ہے وہ چن کر آتا ہے اس کی جواب دے ہی ہوتی ہے ہر پانچ سال میں اپنا لکھا جو خا دینا ہوتا ہے سن سن ست کے پرتی جواب دے سپریم کورٹ کس پرتی جواب دے ہے سم ویدھان کے پرتی سم ویدھان میں یہ لکھا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے آپ پارلیمنٹ سے جو سروسمتی سے کانون بنے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے آپ پولٹیکل ایگزگیٹیو کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ دیش کو کس ہو لے جانا چاہتے ہیں یہ پولٹیکل ایگزگیٹیو پارلیمنٹ اور نیائی پالیکہ کے بیچ کا یہ تناو یہ جھگڑا دوسرے کے ادھکار کشتر میں گھسنے کی کوشش یہ بھارتی جنت انتر کے لئے اچھا سنکیت نہیں ہے اچھا ہو کہ سپریم کو اپنے کو وہیں تک سیمیت رکھے جو ادھکار اس کو سمویدھان نے دیا ہے یعنی اس کے علاوہ مقدموں کا فیصلہ توریت گتی سے کیسے ہو مقدم کیسے گریب آدمی بھی لڑ سکے عدالت سے نیائی پا سکے اس کی کوشش کرنا یعنی جو نیائی پالیکہ میں جو بدلاؤ ہو سکتے ہیں وہ کیسے ہو اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا پھر کہہ رہا ہوں جج کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں لیکن قانون منطری کرن رجیزو نے جو دو بار تین بار چار بار کہا کہ کولیجیم کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹرانسپرنٹ نہیں ہے وہ اوپیک ہے اس کو بدلہ جانا چاہیے تو شاید سپریم کورٹ سیدھے تو نہیں والوٹھائیں گے اور یہ یہ جو ٹسل ہے یہ جو ٹرف وار ہے یہ میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ دیموکریسی کے لئے اچھی نہیں ہے سپریم کورٹ کو اور خاص تا چیف جس آف انڈیا کو اس بات کو سمجھ نا چاہیے کہ وہ کوئی ڈیمی گوڈ نہیں ہے انہیں کوئی سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج اس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کرتے یہ کیوں ہوتا ہے کہ پریوار واد بھائی بھتی جا واد نیوکتیوں میں چلتا ہے جو نیوکتی آپ کے ہاتھ میں ہے جب تک پولٹیکل ایگزیکیٹیو کے ہاتھ میں تھی تب آپ سوال اٹھاتے تو بھی جاننا چاہتا ہے اپنی نیائے ویوستہ سے اپنی نیائے پالکہ سے آج کے ہنگ میں ہی اگلے ہنگ میں پھر ملیں گے کسی نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لیجاجت دیجئے آپ سنرود ہے کہ چینل دیکھئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے نمسکار